بسم اللہ الرحمن الرحیم بابا جی انجم ارفان آپ کی خدمت میں حاضر ہے ایک جو ہمارا سلسلہ روحانی رہنمائی کا اور روحانی علاج کے طور پر ہم جو سلسلہ شروع کیے ہوئے ہیں اس کے سلسلے میں آج بہت زیادہ جو میرے پاس آتے ہیں وزٹ کرتے ہیں لوگ ان میں بہت سارے مریض اس چیز کے ہوتے ہیں اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ آج ہم شگر کے اوپر پروگرام کریں اور اپنے بہن بھائیوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو اپنے دوستوں اور بزرگوں کو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیں کہ وہ استفادہ حصل کر سکیں یہ بہت موزی مرض ہے اور اس کے لئے اللہ کے حکم سے انتہائی پور اثر ایک آیت ہے وہ اتنا مجرب ہے کہ بہت زیادہ اس کا اچھا ریزلٹ آ رہا ہے اسی لئے میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اکتالیس دفعہ اس کو پڑھنا ہے اور اول تین دفعہ آپ درود پاک پڑھیں گے اور پھر فورٹی ون یعنی اکتالیس دفعہ آپ یہ آیت پڑھیں گے اس کے بعد آخر میں پھر تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے اور اپنے اوپر دم کر دیں گے اپنے اوپر یعنی پھوک دیں گے دم کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ملے گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائیں گے اور اس کے علاوہ اس کے ساتھ جو نسخہ پورا ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ آپ نے بعد میں سات دفعہ اس کو پڑھ کے پانی کی بوتل لے لیں جگ لے لیں بوتل لے لیں یا کسی بھی چیز میں پانی لے کے اس کے اوپر سات دفعہ یہ آیت پڑھ کے اور اس پہ بھی آپ نے اول آخر تین تین دفعہ درود پاک یعنی تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے پھر سات دفعہ یہ آیت پڑھیں گے اور پھر تین دفعہ درود پاک پڑھیں گے تو اس طرح وہ پانی کے اوپر دھم کر دیں یعنی پانی کے اوپر پھوک دیں اس پانی کا استعمال اس طرح کریں گے ہم کہ مریض جو ہوگا وہ ناشتے سے پہلے کوارٹر یعنی ون فورت ایک گلاس کا چوتھا حصہ جو ہے وہ لے گا ون فورت حصہ تو اس طرح تین سپ کر کے وہ پانی پینا ہے تین گھونٹ کر کے وہ پانی پییں گے تو پھر بعد نماز زہر بھی آپ اسی طرح ون فورت یعنی ایک گلاس کا چوتھا حصہ آپ لیں گے اور اس کو تین گھونٹ کر کے پییں گے اور تیسری خوراک ہم جب اپنے بیڈ کی طرف جائیں گے سونے کے لیے جائیں گے تو اس وقت ہم نے پینا ہے یعنی اس کی تین خوراکیں ہو گئیں اور وہ اس طرح کہ ایک تو ہم نے ناشتے سے پہلے لے لی پھر زہر کے بعد اور تیسری جو ہے وہ آپ نے سونے کے وقت لینی ہے تو اس طرح یہ اللہ تبارک تعالی انشاءاللہ آپ کو شفاہ عطا فرمائیں گے بہت زیادہ اچھا نسخہ ہے آپ نے بڑے انہم حق سے کرنا ہے اور یہ بہت ہی زیادہ ہے اس کو میں نے اپنے بیٹوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے کیونکہ اکثر بیٹے آتے ہیں کہ ہماری ممہ کو ہے یا ہمارے والد صاحب کو ہے بابا کو ہے تو اس طرح میں اکثر بتاتا ہوں تو اس کا وہ آ کے بتاتے ہیں کہ بہت کنٹرول ہو گیا بہت اچھا ہو گیا تو یہ اسی لیے میرا دل کیا کہ کیوں نہ میں اپنے بہن بائیوں کو اپنی بیٹیوں کو بیٹوں کو دوستوں کو جو جو میرے ساتھ ایک پروگرام میرا دیکھتے ہیں یا پھر وزٹ کرتے ہیں یوٹیوب پہ تو کوئی بھی بندہ کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی اور میں آپ کے لیے اس کے علاوہ بھی اللہ کے فضل سے دعا گو رہوں گا تو اس طرح میں آپ کو آیت نمبر بتاتا ہوں پارہ نمبر پندرہ پارہ نمبر پندرہ ہے پارہ نمبر پندرہ اور سورہ ہے بنی اسرائیل آیت نمبر اسی یعنی آیت نمبر ایٹی تو مجھے بہت امید ہے کہ آپ سب جن کو ضرورت ہے جو ضرورت من ہے جو اس چیز اس مرض کے مرض کی زد میں ہیں وہ یہ ضرور ایک دفعہ استعمال کریں اور ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیے گا اس لیے کہ ہم آپ کے لیے صرف نسخہ نہیں دیتے اللہ کے فضل سے بیک اپ پہ ہم دعا گو بھی ہیں آپ سب کے لیے اللہ کے فضل سے نفل پڑھ کے نوافل پڑھ کے اپنے بہن بھائیوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے اپنے بیٹوں کے لیے دعا گو رہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو ہر مرض سے محفوظ رکھے اور ہر مرض سے شفاہ عطا فرمائے اور آسانیہ عطا فرمائے میں انشاءاللہ بہت سی دعاوں کے ساتھ پھر دوسرے پروگرام میں بھی حاضر ہوں گا ابھی میں اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ کا نگے بان ہو بہت شکریہ بہت شکریہ